بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ دین اسلام ہی برحق ہے اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو یقیناً برحق ہے کسی بھی دین کی دوسری عدیان پر ترجیح اور فوقیت ثابت کرنے کے لیے چار باتوں کو دیکھا جائے گا جو دین ان چار باتوں پر پورا ہوتے دے گا وہی دین قابل قبول ہوگا اور اسی پر عمل کیا جائے گا اسی دین کی دعوت دینا بھی درست ہوگا وہ چار باتیں یہ ہیں نمبر ایک اس دین کے نبی کا اعلان ہو کہ میں سب کا نبی ہوں اسی لیے میرا کلمہ پر ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کا کلمہ نجات کے لیے پرہا جاتا ہے اگر قیامت کے دن عمال کے اندر کتاہی ہو جائے اور عذاب جہنم کا خدشہ ہو تو شفاعت وہی نبی کرے گا جس کے کہنے پر انسان نے کلمہ پرہا ہو ایسا نہ ہو انسان شفاعت کی امید رکھے اور وہ نبی کہے کہ میں تو تمہارے لیے نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا تھا بلکہ میری نبوت کا دائرہ تو محدود تھا تو میں نے کہا کہا تمہیں کلمہ پرنے کے لیے تم نے میرا کلمہ کیوں پرہا میں نے تو کہا ہی نہیں کہ میں تمہیں بچاؤں گا پھر تم کیوں پر رہے میرا کلمہ گوتم بدھا اور رام ہو سکتا ہے کہ وہ نبی رہے ہو کیونکہ ان کی کتابوں میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے اور دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاں ہیں اور ان کی تعین نہیں کی گئی کہ وہ کون ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاں میں سے یہ دونوں بھی ہوں یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا ارنہ یقینی طور پر اس بات کا انکار کیا جا سکتا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے اگر وہ دونوں نبی تھے تو ان کی نبوت کا دائرہ بھی محدود تھا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ محدود تھا وہ دونوں مخصوص وقت مخصوص جگہ اور مخصوص لوگوں کے لیے آئے تھے دائرہ نبوت محدود نہیں ہیں بلکہ وہ تمام لوگوں کے لیے تمام جگہوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں قرآن کریم میں ہے اے پیغمبر کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجھے پوری مخلوق کا نبی بنایا گیا ہے اس میں مسلمان نہیں بلکہ پوری انسانیت مراد ہے پوری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھلا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخیاں کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے نبی کو گالیاں دی ہم نے مسلمانوں کی نبی کی شان میں غستاخی کی افسوس اس پر آتا ہے کیونکہ اس نے سوچا کہ اس نے مسلمانوں کے نبی کو گالی دی لیکن حقیقتاً اس نے اپنے نبی کو گالی دی کیونکہ وہ اس کا بھی نبی ہے اگر وہ یہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی نبی ہیں ہمارے بھی رسول ہیں اس نے صرف مسلمانوں کے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی بلکہ اس نے اپنی نبی کی شان میں بھی گستاخی کی ہے وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا دوسری بات اس نبی کا اعلان ہو کہ میں آخری نبی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایک نبی کا کلمہ پڑھ لیں اور دوسرا نبی آ جائے اب لا محالہ دوسری نبی کا کلمہ پڑھنا پڑھ لے گا تو جب تک وہ نبی آخری نہ ہو یہ خدشہ بہرحال رہے گا کہ اس نبی کی تعلیمات منسوخ ہوتی ہیں یا باقی رہتی ہیں آگے جاتی ہیں یا یہ پہ ختم ہو جاتی ہیں اس لیے آج کے دور میں اس نبی کو دیکھیں گے جو آخری ہو تاکہ یہ خدشہ ہی ختم ہو جائے اور ایسا نبی صرف ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن کریم میں ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میں خاتم النبیون ہوں میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا کسی بات اس نبی کی نبوت پر دلیل آج بھی موجود ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نبی کو ماننے کے لیے دلیل چاہیے تاکہ ثابت ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات کو پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہے اگر نبوت پر دلیل موجود نہیں تو لوگ کیسے مانیں گے جس نبی کی نبوت پر دلیل آج بھی موجود ہے وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے باقی کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس کی نبوت پر دلیل آج بھی موجود ہو سبھی چیزیں ختم ہو چکی ہے ہاں اگر کوئی نشانی موجود ہے تو اس میں موجودہ ہے ہی نہیں ہمارے نبی کی نبوت پر دلیل قرآن مجید ہے کیونکہ ذابطہ ہے کہ جس چیز کی مثل انسان نہ بنا سکے تو وہ چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جب امت قرآن مجید کی مثل لانے سے عاجز ہے تو یہ دلیل ہے کہ قرآن کریم اللہ کی جانب سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں قرآن کا چیلنج ہے اس جیسے آیت کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا اگر قرآن کریم جیسی ایک سورہ لانہ آسان ہوتا تو عرب کے کفار و مشرقین فورا لے آتے وہ لوگ اپنی قرآن کوپی لیتے بیٹھ جاتے اور ایک جیسی قرآن لکھ کے پیش کر دیتے یہ لوگ میں نے تمہارے قرآن کو جھوٹا ثابت کر دیا میں نے اس جیسے قرآن لاکر دے دیا اب بتاؤ اب تم لوگ اپنے دعوی میں جھوٹے ثابت ہو گئے اب اسلام کو چھوڑو لیکن یہ لوگ نہیں پیش کر سکے تبھی تو انہوں نے جنگ کی زبان کے ماہر ادبہ و شورہ جنگلوں میں چلے گئے گفاؤں میں جا کر چھوڑ گئے اور کئی کئی دنوں تک قرآن کی جیسی ایک آیت پیش کرنے کی کوشش کی کوئی لاہی نہیں سکے تو معلوم ہوا قرآن مجید اللہ کا کلام ہے قرآن کریم نبی کی نبوت پر دلیل ہے جو کہ آج بھی موجود ہے کسی اور دھرم کے صحیح ہونے کی دلیل موجود ہی نہیں ہے چونتھی بات اس نبی کی تعلیمات آج بھی موجود ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پر ایمان لائے جاتا ہے تاکہ نبی کی لاہی شریعت پر نبی کے بتائی ہوئے طریقے پر عمل کر سکے اگر کوئی دین صحیح ہے اور اس دین کی تعلیمات ہی موجود نہیں تو اس دین پر کوئی صحیح مان کر فائدہ ہی کیا ہے جب اس دین کی تعلیمات پر عمل ہم نہ کر سکے کیونکہ اس کی تعلیمات موجود نہیں آج کوئی بھی کسی بھی دھرم کو ماننے والا اسلام کے علاوہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس دین کی تعلیمات خالص طور پر موجود ہوں اسلام کے علاوہ جتنی مذہبی کتابیں ہیں سبھی میں رد و بدل ہو چکا ہے سبھی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے اسلام کے اندر قرآن کریم کی شکل میں تعلیمات موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی شکل میں تعلیمات موجود ہیں تو ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ دین اسلام ہی برحق ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ یہ چاروں باتیں دین اسلام کے اندر ہی پائی جاتی ہیں باکہ اور کسی دین میں یہ باتیں پائی نہیں جاتی دین اسلام معتدل اور بیلنسر دین ہیں لہٰذا اسی کو فولو کیا جانا چاہیے وَمَا عَلَئِنَا إِلَّا الْبَلَاغ can prove islam to anyone god by definition is the perfect being not in need of anything and humans are imperfect being so god by definition cannot be like humans by this we show that hinduism and christianity are false and then as we said that god is free from all needs that includes rest and the jews believe that god rested on sunday and by that the only religion left is islam on one religion as if i were betting on the stock market for the future you have to bet on islam muslims are the only people who will defend their religion they will defend their beliefs they refuse to be mocked they refuse to be insulted and i respect that about them i just have absolute even though i wouldn't identify as muslim i have absolute respect for the ideology respect for the mentality respect for the warrior aspect of it i respect it they don't play they don't play i think it's the last religion so if it's the last true religion on the planet then it has to be the correct one because i don't think how is it the last one it's the last religion because no other religion has boundaries which they enforce if you stand if you will tolerate everything then you stand for nothing if you're a christian 99% christians are ignoring every single rule inside the bible i believe in god but you know i don't believe in that part that's not what the book says it doesn't say ignore half of me look so here we have holy quran oh look at that surat al-fatihah you guys see surat al-fatihah here good job do you really do you really think do you really think that's your response let me show you my response i've got a bible too yeah let's go to the first chapter you went to the first chapter genesis genesis yeah you ready now you ready huh nah man we don't do that we don't stoop to your level in fact the bible i've kept this bible for many years mint condition look at that and i took it off the top shelf because my religion does not allow me to desecrate the holy books of other religions we don't have to go and i will دشنگ کی زندگی تبدیل کر سکتی ہے تو پورا قرآن کیا کچھ انقلاب برپا کر سکتا ہے لیکن پھر بھی ہماری زندگیاں کیوں تبدیل نہیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ریچرڈ نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا لیکن ہم قرآن کو صرف پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ریچرڈ کی طرح ہماری زندگیاں بھی تبدیل نہ ہو کہوں کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط ہے کہ اسلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی چودہ سو سال پہلے ہوئی ہے اور کیوشنیٹی کی جو پیدائش ہے وہ بھی دو ہزار سال پہلے ہوئی ہے اور جوڈیزم کی پیدائش ابھی کوئی چار ہزار سال پہلے ہوئی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اسلام روزے اول سے ہے خود اگر آپ سناتن دھرم سناتن دھرم کو اگر آپ عربی میں کہیں تو اسی کو الدین القیم کہا جاتا ہے الدین القیم یعنی سیدھا دین قرآن کریم کے اندر دین القیم کی ٹرمنالوجی آئی ہے سناتاً دھرم کا آپ ترجمہ کر دیئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سناتاً دھرم الدین القیم ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سنسکرت نے الدین القیم کا لفظ استعمال کیا ہے ہوا یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو اللہ تعالی نے مختلف دین بھیجے ہیں مختلف انبیاء کو دین تو ایک ہی ہے مختلف انبیاء اور رسولوں کو جو مختلف شریعتیں دیں ہیں اس کی وجہ سے دین کا نام بدلتا چلا گیا لیکن جو core principle ہے یعنی توحید اور رسالت اور آخرت باس بعد الموت یعنی resurrection بننے کے بعد زندہ ہونا یہ حضرت آدم یعنی پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک یہ دین انچینجڈ ہے اس کو آپ کسی زمانے میں یہودیت سے تعبیر کر لیتے ہیں کسی زمانے میں اس کو عیسائیت کہہ لیتے ہیں کسی زمانے میں اس کو نوح علیہ السلام کا دین کہہ لیتے ہیں کسی زمانے میں شعیب کا دین کہہ لیتے ہیں اور آج کے دور میں اس کو اسلام کہا جاتا ہے تو یہ اسلام کوئی چودہ سو سال پہلے کا نہیں ہے بلکہ روزے اول سے ہے تو اس لئے اس غلط فہمی سے نکلی ہے کہ یہ بھی چودہ سو سال پہلے آیا ہے اگر یہ صرف چودہ سو سال پرانہ ہوتا تو قرآن اصحاب اکحف کی تعریف نہ کر رہا ہوتا کیونکہ اصحاب اکحف کرسچنز تھے اور اس زمانے میں کرسچانیٹی ہی اسلام تھا اگر آپ پرانے کے لیتے ہیں اگر آپ پرانے کے لیتے ہیں اگر آپ پرانے کے لیتے ہیں ا بھرawn ہے آپ پرانے کے لیتے ہیں جاب آپ پرانے پرانے کے لیتے ہیں When your connection is right with your Creator The dunya is easy This life is easy Allah is al-razzak He's the one who provides He's the one who protects He is the all-wise When you have iman in these things When a calamity comes You know that the all-wise Al-Hakim is behind that And subhanAllah Iman comes through knowledge It's not just through saying I love the Prophet Muhammad Peace be upon him Loving the Prophet Muhammad Peace be upon him The proof of that Is that you obey him And follow him Take it step by step Start with your salah And things will fall into place